اسلام علیکم ویورس ویورس آج بارہ جولائی دوہزار اکیس بروز پیر یہ صبح کی مارکیٹ ہے کراچی فیشریز کی ویورس آج موسم کافی اچھا تھا صبح سے بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا کبھی ہلکی کبھی تیز تو اس کے ساتھ ساتھ مچھلیوں ہیں جو وافر مقدار میں تھی تو ان کے ریٹ بھی کچھ نیچے کی طرف آئے ویورس کچھ سبسکرائبر دوست پوچھتے ہیں کانٹوں کے متعلق تو یہی کہنا ہے کہ جو سمندر کی مچھلیاں ہیں میٹھے پانے کی نسبت ان میں کانٹے بہت ہی کم ہوتے ہیں سوائے چند ایک مچھلیوں کے جن میں کانٹے پائے جاتے ہیں ورنہ سمندر کی مچھلی میں بہت ہی کم کانٹا ہوتا ہے تو آج کے جو ریٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا بیلو آئیکن کو بھی دبا دیگے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے باہر یہ لیڈی فیش ہے یہ اچھا سائز ہے پانچ سو رپے پر کیجی کے حساب سے اس کا ریٹ ہائی ہونے کی بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ زیادہ تر ایکسپورٹ کی جاتی ہے اور اس کی کونٹیٹی ناپید ہونے کی وجہ سے یہ محل ہمیشہ ہی شارٹ رہتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا ریٹ پانچ سو ساڑھے پانچ سو چھ سو سردیوں میں ساتھ آٹھ سو تک بھی یہ اس سائز کا محل اگر ایک ریٹ کا ہو تو وہ چلا جاتا ہے یہ لیڈی فیش پانچ سو رپے پر کیجی کے حساب سے پھر سے بیلو کریوے میڈیم سائز ہے اور ساتھ میں بی گریڈ بھی ہے یہ اور دھائی سو رپے پر کیجی کے حساب سے اس کو ریسٹورانٹ وغیرہ میں زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے یا کچھ لوگ سوپ وغیرہ میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں بیلو کریو دھائی سو رپے پر کیجی کے حساب سے پھر سے تیگاری کریوے یہ بھی بی گریڈ ہے اور میڈیم سائز ہے یہ بھی یہ دیڑ سو رپے پر کیجی کے حساب سے اس کو بھی ریسٹورانٹ وغیرہ میں سوپ اور یا فورنرز کے لئے اس کو بنایا جاتا ہے تیگاری کے کڑا ڈیڑھ سو رپے پر کیجی کے حساب سے پھر سے یہ میٹھے پانی کا دھائیہ ہے ایک سو تیس رپے پر کیجی کے حساب سے تقریباً یہ ایک پاو کے قریب کا دانہ ہے اور بہت جگہ پہ اس کو سمندر کا دندیا کہہ کے بھی بیچے جاتا ہے مگر یہ میٹھے پانی کی مچھلی ہے دھائیہ فش ایک سو تیس رپے پر کیجی کے حساب سے پھر سے یہ مشکہ فش ہے ایک سے سوا کلو تک کے یہ دانے بلکل فریش تو نہیں ہیں ایک دن پرانا مال ہے یہ بھی پانچ سو رپے پر کیجی کے حساب سے آج مشکہ کافی کونٹیٹی میں مارکیٹ میں موجود تھا لیکن ریٹس کا پانچ سو سے نیچے نہیں آیا مشکہ فش پانچ سو رپے پر کیجی کے حساب سے مرسی ہے سرمائی فش ہے سی گریڈ کا مال ہے یہ آپ اس کی دیکھیں آئیز دیکھیں تو یہ پپ چکا ہے پورا پانچ سو رپے پر کیجی کے حساب سے یہ سی گریڈ کا سرمائی پانچ سو رپے پر کیجی کے حساب سے مرسی ہے دھو تھر فش ہے ون پیس فرائی کے حساب سے یہ بہترین سائز ہے ساڑھے تین سو رپے پر کیجی کے حساب سے اس سائز کا مال مارکیٹ میں کافی آشورٹ سا یہ دھو تھر کا میڈیم سائز ساڑھے تین سو رپے پر کیجی کے حساب سے سرمائی فش ہے بیچ میں رکھی ہوئی چار کلو تک کا یہ دانہ ہے گیارہ سو رپے پر کیجی کے حساب سے یہ اے گریڈ کا مال ہے اس کا جو سی گریڈ کا وہ تھا وہ پانچ سو رپے پر کیجی کے حساب سے یہ اے گریڈ کا مال ہے گیارہ سو رپے پر کیجی کے حساب سے اسے دھو تھر فش ہے یہ اس کے بڑے دانے یہ بھی فل فریش نہیں ہے یہ بھی ایک دن پرانا مال ہے سات سو رپے پر کیجی کے حساب سے یہ بڑے سائز کا دھو تھر سات سو رپے پر کیجی کے حساب سے کم کانٹے ہونے کی وجہ سے اور سستی ہونے کی وجہ سے زیادہ پسند کی جاتی ہے ایک سو ستر رپے کے حساب سے کھگا فش لیکن اس کی ویسٹیج زیادہ ہوتی تقریباً ففٹی سے سکسٹی پرسنٹ کی ویسٹیج ہوتی ہے ملہ فش ہے چار سو رپے پر کیجی کے حساب سے یہ بی گریڈ کا مال ہے جو اے گریڈ کا مال تھا وہ چھ سو سے ساڑھے چھ سو رپے پر کیجی کے حساب سے تھا یہ بی گریڈ کا ملہ تقریباً ایک سے ڈیٹ کلو تک کے دانے ہیں چار سو رپے پر کیجی کے حساب سے یہ دندیا فش ہے تقریباً چار سو سے چھ سو گرام تک کا یہ ایک دانہ ہے اچھا مال ہے یہ بھی تقریباً چار سو رپے پر کیجی کے حساب سے یہ دندیا فش چار سو رپے پر کیجی کے حساب سے پھر سی اے اولوڈی دھو تھر ہے پچھلی ویڈیو میں اولوڈی دھو تھر کی جو لڈ دکھائی تھی اس میں آپ کی اس کی جسامت اسکن شائننگ اور آنکھیں دیکھیں اور آج کی ویڈیو میں یہ دیکھیں یہ بی گریڈ کا مال ہے چار سو رپے پر کیجی کے حساب سے جو اے گریڈ تھا وہ ساڑھے پانچ سو رپے پر کیجی کے حساب سے یہ جلیوی پاپ لیٹھے یا لوکلی سے سرندو بھی کہتے ہیں تقریباً ایک سے دو کلو تک کے درمیان تک یہ دانے ہیں دو سو ستہ روپے پر کیجی کے حساب سے یہ سرندو فش دو ستہ روپے پر کیجی کے حساب سے یہ چکوری فش ہے چھوٹا سائز ہے یہ بھی ایک سو بیس روپے پر کیجی کے حساب سے وہ جگہ پہ اس کو ہیرہ کے نام پہ بیچا جاتا ہے یہ چکوری فش ایک سو بیس روپے پر کیجی کے حساب سے گیگڑا فش ہے یہ تقریباً یہ بھی ایک پاو سے ڈیٹ پاو کا دانے اس میں مکس ہیں ایک سو بیس روپے پر کیجی کے حساب سے یہ بیگ ریڈ کا گیگڑا ایک سو بیس روپے پر کیجی کے حساب سے اسے ایک ککان فش ہے ڈھائی سو روپے پر کیجی کے حساب سے بلکل تازہ مال ہے یہ اس کو بہت جگہ پہ سوناب کر کے بھی بیچا جاتا ہے لیکن یہ ککان فش ہے اس کا ٹیس بھی کافی بہتر ٹیس ہوتا ہے یہ ڈھائی سو روپے پر کیجی کے حساب سے میرسے سارم فش ہے آئیس دیکھیں تو بلکل چمکتی بھی ہے مگر بی گریڈ کا مال ہے اس کی جسامت اور گوش کے حساب سے اے گریڈ کا جو تھا وہ چار سو روپے پر کیجی تک تھا اس کا پیٹ تھوڑا بہت گریڈش نکلتا ہے تین سو بیس روپے پر کیجی کے حساب سے یہ بی گریڈ کا سارم فش ہے یہ ڈائی فش ہے دو سے تین کلو تک کے دانے تین سو روپے پر کیجی کے حساب سے ڈائی فش تین سو روپے پر کیجی کے حساب سے یہ اُلڑی دھوتھر ہے ساڑھے تین سو روپے پر کیجی کے حساب سے یہ بلکل تازہ مال ہے اس کی آئیس دیکھیں آپ یہ جسامت دیکھیں اور اسکین شیڈ اس کا دیکھیں تو بلکل یہ چمکتی بھی مچھلی ہے ساڑھے تین سو روپے پر کیجی کے حساب سے یہ کیپٹن فش ہے یہ لوکلی سے دولہ فش بھی کہتے ہیں ساڑھے چار سو روپے پر کیجی کے حساب سے سیزن میں یہ دستیاب بہت کم ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر یہ عرب کنٹریز میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے وہاں پہ اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے یہ کیپٹن فش ساڑھے چار سو روپے پر کیجی کے حساب سے یہ کپرتان فش ہے اس میں چھوٹا بڑا سائز مکس ہے مگر آج جو ہے تھوڑا بڑا سائز اچھی کونٹیٹی میں اس کے اندر شامل دھائی سو روپے پر کیجی کے حساب سے یہ کپرتان فش یہ سلیمانی فش ہے تکیب انہیں ایک کلو تک کے یہ دانے ہیں میڈیم سائز ہے یہ بھی تین سو روپے پر کیجی کے حساب سے سلیمانی فش تین سو روپے پر کیجی کے حساب سے جب سے ککڑ فش ہے اور اس کے ساتھ میں رکھے ہوئے دانے جو ہیں وہ سوناب کے چھوٹے دانے ہیں ککڑ فش تقریباً آدھے کلو تک کے یہ دانے ہیں دھائی سو روپے پر کیجی کے حساب سے اور ساتھ میں جو رکھے ہوئے سوناب ہیں وہ بلکل ایک گریڈ کا مال ہے تو سوناب کے پچھلے دانے بھی میں نے آپ کو دکھائے تھے لیکن اس کی سکن شائننگ دیکھیں اور اس کی آئیز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کو وائٹ پاپلٹ کے بھی بھیجتے ہیں مگر یہ سوناب فش ہے ساڑھے تین سو روپے پر کیجی کے حساب سے جب سے یہ ملہ فش ہے بی گریڈ کا مال ہے اس کا جو اے گریڈ کا مال تھا وہ چھے سو سے ساڑھے چھے سو کے درمیان میں تھا اور یہ بی گریڈ کا مال ہے چار سو روپے پر کیجی کے حساب سے پھرسی ہیرہ فش ہے ساڑھے چھے سو روپے پر کیجی کے حساب سے یہ بھی ایک گریڈ کا مال ہے ایک کلو کی درمیان کے تقریباً دانے ہی ہے ایک دو دن پہلے تک اس کا ریڈ گیارہ سو روپے پر کیجی تھا آج ہیرہ اور مشکہ دونوں ہی وافر مقدار میں موجود تھے فشری کے اندر تو جو مچھلی زیادہ مقدار میں آ جائے تو اس کا ریڈ پھر نیچے آ جاتا ہے آج ہیرہ مچھلی یہ ایک سے سوا کلو تک کے دانے ساڑھے چھے سو روپے پر کیجی کے حساب سے یہ جھنگا ہے آج ایک دو ٹوکری جھنگوں کی نظر آئی یہ جہیرہ جھنگا کہلاتا ہے اچھا سائز ہے اور بلکل فریش ہے یہ نو سو روپے پر کیجی کے حساب سے یہ جہیرہ جھنگا نو سو روپے پر کیجی کے حساب سے یہ بھانگڑا فش ہے تقریباً دو سو سے تین سو گرام تک یہ دانے ہیں یہ بھی بلکل تازہ مال ہے ساڑھے تین سو روپے پر کیجی کے حساب سے سردیوں میں اس کا ریڈ مزید اوپر چلا جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر عرب کنٹریز میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کا ریڈ بھی زیادہ ہی رہتا ہے ساڑھے تین سو روپے پر کیجی کے حساب سے یہ بھانگڑا فش کنگا فش کہلاتی ہے ایک سے سوا کلو تک کے یہ دانے ہیں سو روپے پر کیجی کے حساب سے یہ کنگا فش سو روپے پر کیجی کے حساب سے یہ سرمائی فش ہے بڑا دانہ ہے سرمائی فش کا بلکل اے گریڈ کا مال ہے فریش مال ہے گیارہ سو روپے پر کیجی کے حساب سے اس کا بی گریڈ آٹھ سو روپے پر کیجی سی گریڈ پانٹ سو چھ سو چار سو روپے پر کیجی کے حساب سے بھی دستیار تھا یہ اے گریڈ کا سرمائی گیارہ سو روپے پر کیجی اسی دھانگری فش ہے یہ بڑا سائز ہے تازہ مال ہے یہ بھی ساڑھے چھ سو روپے پر کیجی کے حساب سے یہ دس کلو سے اوپر کے دانے ہی ہے ساڑھے چھ سو روپے پر کیجی کے حساب سے جو ارسا کر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل ایکنوں کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تو پہنچ سکو ساڑھے چھ سو روپے پر کیجی کے حساب سے پہنچ سو روپے پر کیجیے گا